سدر کا فیصلہ درستہ جو علم باتی تھی نکل کر آیا ہے ابھی آپ کو بتائیں کہ جناب یہ ایک بڑا فیصلہ چونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جناب نوے روس کے اندر ہر حال میں الیکشنز کروانے ہیں اٹینی کوہ ساپنے نوے روس کے اندر الیکشنز کروانے ہیں جو سدر نے تاریخ کا اعلان نہیں کیا انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری آدھا نہیں کیا جو مندرجاہ نکل کر سامنے آیا ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہے نوے روز کے اندر الیکشنز ہاں صورت کروانے جانے شریف شاہد صاحب اس وقت تفتو کر رہے ہیں براہ راستی اس لیے کہ ہم یہاں آئے تھے آئین کی بالا دستی اور آئین کی عملداری کے لیے جب آئین اقتخاذہ کرتا ہے کہ اس ملک کا نظم و نسک جمہوری طریقہ ایکار کے مطابق جلا جائے گا تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہماری اموٹیشنز کو ایکسپٹ کر کے اس بات پہ مہر تصدیق سبت کر دی ہے کہ جو لوگ زیاہ الحق کے نوے دن کا کہہ کے یارہ سال الیکشن نہیں کرائے اور اگر کرائے تو وہ بھی جہر جماعتی لوری لنگڑی الیکشن کرا کے وہ یہاں سے فارح ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ جن کا یہ یقین تھا کہ ہم الیکشن سے بھاگ جائیں گے اس الیکشن کو ہم ڈلے کرا لیں گے اس الیکشن کے پروسس سے کسی نہ کسی ٹیکنیکل طریقے سے نکل جائیں گے یہ آئین کی خلاف ورزی تھی ہمیں نہیں پتا کون پارٹی جیتے کی کون آئے گا ہم ایک بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ سپریمیسی آف کانسٹیوشن رول آف نوہ کے لیے ہم نے جتجہد کی ہے اس آباد ہائی کورٹ بارسویشن کی پٹیشن الحمدللہ آج کامیاب ہوئی ہے اور ہمارا ایک ہی مقصد اور مدہ نظر تھا کہ یہاں سپریم سپریم کورٹ کے پاس آئین کی بالا دستی ہو آئین پہ عمل درامت ہو قانون کی بالا دستی ہو اور جمہوریت یہاں چلتی رہے جو جمہوریت پہ شب ہون مارنے والے لوگ تھے یا ان کو شوق تھا کہ کسی طریقے سے الیکشن پروسس کو ہم ڈلے کریں آج وہ ناکام ہوئے ہیں جمہوریت کی فتح ہوئی ہے آئین کی فتح ہوئی ہے قانون کی فتح ہوئی ہے شعب شاہد صاحب گفتگو کر رہے تھے فیصلہ نکل کر سامنے آئے بڑا فیصلہ تھا اسلامی تحلیل کے بعد ہر صورت الیکشن نفے روز کے اندر کرانے چاہیے فیصلے کا بطا نکل کر سامنے آئے الیکشن کے ڈیٹ کس نے آنانس کرنی ہے یہ بنا دیا گیا کہ جناب گورنڈر نے ڈیٹ آنانس کرنی ہوتی ہے اور گورنڈر نے اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا نہیں کی ہے تین دو سے یہ فیصلہ نکل کر سامنے آئے ایک اسلام کی کیفیت ایک عبام کی کیفیت کو اب قتم کر دیا گیا ہے صدر کی جانب سے منجاب میں انتخابات کرانے کی تاریخ اعلان کرنا چاہیے اگر صدر کی تاریخ پر الیکشن ممکن نہیں تو مشاورت سے نئی تاریخ دے فیصلے میں یہ تباہ چیزیں کہی گئی ہے کیپی سے مطالق صدر کا فیصلہ درست نہیں تھا یہ بھی ہوں گئے سپریم کورٹ پر نکل کر سامنے آئے کہ صدر نے تاریخ اعلان کی ادار نو اپریل کا لیکن کیپی کے حالے سے وہ فیصلہ کم درست نہیں تھا سپریم کورٹ میں نوے روز کے اندر الیکشن کروانے کا حکم دے دیا ہے اور یہ فیصلہ جو نکل کر سامنے آئے یہ تین دو کی اکثریت سے نکل کر آیا ہے دو ججز صاحبانے جنہوں نے اختلافی نوٹ درچ کرائے تھے لیکن تین جو ججز سے انہوں نے کہا کہ نوے روز کے اندر انتخابات ہونے ہیں ہر حال میں ہونے ہیں انور منصور صاحب احزاد موجود ہے ذرا ان سے مزید بات کر لیتے ہیں انور منصور صاحب صاحب بڑا فیصلہ اب سامنے آ چکا ہے الیکشنز ہونے ہیں نہ پہ روز کے اندر ہونے ہیں ہر حال میں ہونے ہیں گونسٹیٹیوشن میں یہ لکھا گیا ہے اور گورنڈر کا اختیار ہے کہ وہ تاریخ دے یہ مندرجات ہے صاحب کیا کہی گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت بھی تاریخی تیزہ ہے دو چیزیں ہیں بہت امپورٹنٹ جس کے اندر کہی گئی ہیں وہ ایک چیز تو یہ ہے کہ پجاب کے معاملے کے اندر پرنس اور بہت دوبارہ پشاورت کر کے ایک ڈیٹ دے دیں گے جو کہ مستقل طور پر یہ کہا جارہا تھا کہ کانسٹیوشن کے یہ خلاف ہے یہ بات اس لیے کہ ریزنٹ جو ہے وہ باؤنڈ ہے ہم دی ایڈوائز ہم دی پرائم میریسٹر اس کے اندر جو ایک پورٹنٹ چیز یہ ہے وہ یہ کہہ دیا ہے انہوں نے کہ پرائم میریسٹر تکوئی رو موسیقی 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 کامیشن کے معاملے میں کامیشن کامیشن تھے اور وہ اس کے بعد ڈیٹ آناؤنس کرے گا جہاں تک کہ تعلق ہے اکٹیپی کا اس کے ادبت بہت بہت وضاحت کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا اکٹیپی کے جو گوزر ہے انہوں نے انہراف کیا ہے کانسٹیپیشن سے یہ بہت بڑی بات گئی ہے اس سے بہت ایفیکٹ ہو سکتا ہے کہ اس کے کریئر کی اوپر بھی ایفیکٹ کرتے ہیں یہ ایفنچلی مگر ساتھ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب جو گوزر ہے اس نے ڈیٹ دینی ہے اور اگر وہ ڈیٹ نہیں دیتے ہیں یہ تو اس طورت میں نیچرلی ایسیو آتا ہے اور بھی ایسیو سے ریز ہوں گے جس میں اس کے ادھر اگر کمیشن سے ریوز کرتا ہے کانسٹرٹیشن سے تو پویسٹن یہ آئے گا کیا پہ اور ہو سکتا ہے اگر گوزر ریوز کر دے ڈیٹ دینی سے پھر سوارا تو پھر کیا ہو سکتا ہے یہ باتیں ضرور اپام ذا رہ گیا ہے مگر میں چلی اگر سپریم کورٹ کے آرڈر کے کھناف ایک کرنا جو ہے اس کے اندر بھی بہت واضح اور پر کانسٹرٹیشن میں لکھا ہوا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے اچھا اب میراہ کے ہیں اللہ تعالی اس مل کو سلامت رکھے الیکشن ضروری کی رہیں اس طرح کانسٹرٹیشن کے ذاں گیسے دیمقریسی.... اور رول آف لہ کے لیے الیکشن بہت ضروری ہیں اگر الیکشن سے بہاگ رہے ہیں تو وہ ڈکٹیٹوریل سسٹم کی طرف چانے کی کنچ کر رہے ہیں اور ڈکٹیٹرشپ افصول ہے یا ڈیویت اسا مولین سور منگا گی دیا کال میں بندہ بیجے وہ آتے اڑھیں گے کچھا میں کوئی کچھا کہ اڑھیں گی پی آپ آگئے دے چاہ گے میں کوئی کچھا کہ ہی مچور بیجے آتے دیویت اوہجاد والچاہ سنرے ممکت کی طریقہ تاریخی کے تاریخ آئی نہیں کراتی گئی ہے یعنی 9 اپریل کی پنجاب کی حوالے سکتے وہ آئی نہیں ہے لیکن کے پاس کے اپنے سے وہ نافذل عمل نہیں ہو سکتی ہے لیکن یہ کہا گیا ہے کہ کے پاس کے جو گورنر ہیں وہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کرے اب سر اس کا دورانیاں کتنا ہوگا کیا یہ فوری نافذل عمل ہوگا فوری انہوں نے کرنا ہوگا یا اس کے پاس کیا آپ نے فیصلہ دے دیتے ہیں اس کے بعد چیک انڈ بیلنس کیا جاتا ہے کہ اس پر عمل درامت کے ساتھ تک ہو رہا ہے دیکھیں اس کے اندر جو کہا گیا ہے کہ نفیت ان میں الیکشن کرانے ضروری ہیں اب اگر اس پر دلے کرتے ہیں اس کی وجہات پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی سے اس جنڈمنٹ کو اس کا عمل کرنے کا وہ نہیں ہے تو اس لیے یہ بھی ایک پیشو بنے گا لیکن 90 دیر میں الیکشن کرانا مینٹیٹ بھی انہوں نے قرار دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے آج ہی کوئی نہ کوئی کرنا ہے میکسرم کل تک اس کو ڈیٹ دینی ہوگی اچھا میکسرم کل تک ڈیٹ دینی ہوگی اس کی روایت ملتی ہے نظیر ملتی ہے مجھے ایکزیکلی نہیں آدھا کہ وہ کیس کونسا تھا لیکن اس میں اس طرح کی سماعتیں ہوتی تھی کہ عدالت نے فیصلہ دیا اب اس پر عمل درامت حکومت کیوں نہیں کر رہی اس عمل درامت کے والے سے بینچ بڑھتا تھا اور وہ دیکھتا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے ایک سمتاک عمل درامت کیا ہے ماضی میں اس طرح کی نظیر ملتی ہے لیٹ سپوز اگر گورنر ابھی نہیں تاریخ دیتے کل ہی دیتے پر سنی دیتے تو سر کیا پھر اسیس کو ریپریٹوں کیا جا سکتا ہے سر کیا پھر اسیس کو ریپریٹوں کی بنیاد پر سنی دیتے تاریخ کی جو نو پریل کی تاریخ تھی اس کو کس اب تک اپلیکیبل آپ سمجھا جائے کیونکہ یہ پنجاب کے والے سے اپلیکیبل ہے کے پی کے والے سے اپلیکیبل ہے